اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پیکنگ کی جاب کی بہت سارے دوست بھی کومنٹ کر رہے تھے کہ یار یہ جو فوڈ پیکنگ یا دوسری پیکنگ ہے اس کی کیا سیلریز ہیں کیا یہ ایجنٹ فراٹ تو نہیں کرتے اور اس کے علاوہ اس میں کیا ٹائمنگ کیا ہے ورٹ ٹائمنگ کیا ہے کھانا ریائش کمپنی دیتی ہے یہ نہیں اس کے بارے میں آج ان ٹیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو بغیر وقت سے یہ بات شروع کرتے ہیں پیکنگ جاب کی تو میرا بھائی کوئی بھی ایجنٹ اگر آپ کو بودھ رہا ہے کہ آپ کو پیکنگ کی جاب دے رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ بھائی پیکنگ ہے کس چیز کی اب ایک ٹافی سے لے کر ایک تابوت تک سب چیزیں پیک کی جاتی ہیں سب سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے کہ بھائی میرے پیکنگ کس چیز کی میں نے کرنی ہے آپ نے اس کے موہ سے نہیں سننی کوئی چیز کہ یار آپ نے یہ ٹافی پیک کرنی ہے آپ نے یہ مسالہ پیک کرنا ہے it will not work my friend آپ نے اس سے written offer letter جو کمپنی کا ہے وہ لینا ہے کہ بھائی مجھے written proof دکھاؤ that I can used as a legal if something goes wrong کہ اگر کوئی چیز اس کے against جاتی ہے تو میں legal اس کے بارے میں complain کر سکتا ہوں تو اب سب سے پہلا step جو آپ نے پوچھنا ہے agent سے کہ بھائی میرے مجھے بتاؤ کہ packing ہے کس چیز کی میں نے کیا چیز pack کرنی ہے اور دوسری چیز آپ نے اس سے پوچھنی ہے کہ مجھے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ 12 گھنٹے کام کرو اور salary آپ کو 8 گھنٹے کا ملے یہاں پہ جو standard working hours ہیں وہ ایک دن میں 8 گھنٹے ہیں 8 گھنٹے سے اوپر آپ سے کوئی بھی company اگر کام کرائے گی they have to pay our time اس نے آپ کو our time دینا ہے تیسری چیز آپ نے اس سے یہ پوچھنی ہے کہ میرے رہنے کا کیا ہوگا مجھے کیا company accommodation دے گی یا مجھے اپنے خرچے پہ رہنا پڑے گا جو packing کی jobs کی جو salaries رہتی ہیں وہ رہتی ہیں 1000 سے 1200 درم کے درمیان جو کہ پاکستانی بنتے ہیں almost 45 to 46,000 اور انڈیا میں جو ہے وہ بنتے ہیں almost 20,000 یا 22,000 تو اگر تو آپ کو accommodation ساتھ میں دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ بھی اس condition میں میں آپ کو بولوں گا کہ اگر آپ انڈیا پاکستان جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ اتنے پیسے نہیں کما پا رہے ہیں تو پھر آپ کو آ جانا چاہیے پہلی چیز packing کس چیز کی ہے آپ نے confirm کر لینا ہے اگر وہ packing کرنا آپ کو suit کرتا ہے تب بھی اس کو ہاں کریں اس کے بعد salary اور our time کی confirmation لے لیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ بھئی accommodation میرے رہنے کا کیا ہوگا اگر تم یہ اپنے خرچے پہ رہوں گا تو یقین تو believe me اگر آپ اپنے خرچے پہ رہتے ہیں آپ sharing میں بھی رہتے ہیں تو آپ کو 300 یا ساڑھے 300 یا 200 درم دینا ہی دینا ہے باقی کھانے کا company سے پوچھ لینا بھئی company کھانا دے گی یا کھانا بھی مجھے خود سے پی کرنا ہے تو کھانا اگر آپ پانچ چھے لوگ sharing میں رہتے ہو تو آپ کا 200 یا 300 وہ بھی آ جائے گا تو آپ یہ دیکھ لیجئے اگر کھانا اور رہائش دونوں company نہیں دے رہی تو پھر آپ کے لیے بھڑی مشکل ہے آپ پانچ یا 600 درم maximum بچا سکتے ہیں تو پیکنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیئے پیکنگ آپ نے پتا کر رہا ہے کہ بھئی پیکنگ کس چیز کی کرنی ہے سب سے پہلا step جو آپ نے پتا کرنا ہے وہ بھی agent کے موہ سے نہیں سننا آپ نے موہ سے کچھ بھی بول سکتا ہے آپ نے اس کو بولنا ہے کہ مجھے written proof دو بھائی کہ میں کس چیز کی پیکنگ میں جا رہا ہوں دوسری چیز آپ نے salary discuss کر لینی ہے working hours کے بھائی مجھے کتنے گھنٹے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ accommodation کے میری رہائش اور میرے کھانے کا کیا ہوگا کیا یہ company پے کرے گی یا مجھے خود سے پے کرنے ہیں اس کے بعد اپنا فیصلہ آپ خود بہتر لے سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو like لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی اور information چاہیے تو آپ comments میں mention کر سکتے ہیں میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ